قبرِ اسے غر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر قبرِ اسے غر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر ماں تجھے لینے آئی ہے دل بر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر قبرِ اسے غر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر کیوں خفا ماں سے تم ہوئے بیٹا کیوں خفا ماں سے تم ہوئے بیٹا بستر خاک کیوں تم کو بھایا بستر خاک کیوں تم کو بھایا گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر قبرِ اسے غر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر چلو شام ہوتی ہے اسے غر قبرِ اسے غر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر موت نے کیسا صدمہ اٹھایا موت نے کیسا صدمہ اٹھایا گھٹنیوں بھی تو چلنے نہ پایا ننگر دن پہ تیرے ستم گھر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر گود میں میری بے شیر آجا چاند سی صورت اپنی دکھا جا گود میں میری بے شیر آجا چاند سی اپنی صورت دکھا جا دیکھ تیری سکینہ ہے مجھ تر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر ہائے کپڑے بھی تیرے پھٹے ہیں ہائے کپڑے بھی تیرے پھٹے ہیں خاک میں بال تیرے پڑے ہیں خاک میں بال تیرے پڑے ہیں سن لے سن لے یہ فریاد مادر سن لے سن لے یہ فریاد مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر قبر اسے غر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اسے غر سن لے سن لے محمد کربلا سے جو کبھی ہو کہ ہوا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کہ ہوا آتی ہے کسی معصوم کی ہچکی کی صدا کربلا سے جو کبھی ہو کہ ہوا آتی ہے کہ ہاں گھڑکتا نہ ہور قدم کہیں قلب بے ربا علی اسغر علی اسغر کی صدا آتی ہے علی اسغر علی اسغر کی صدا آتی ہے کہ ماں سمجھتی ہے دلہن لانگی آیا ہے شباب شے سمجھتے ہیں کہ اکبر کی قضا آتی ہے کون سوٹا ہے کنار تیرے اے نہیر فرار تیری مٹی سے ابھی بوہ وفاتی ہے تیری مٹی سے ابھی بوہ وفاتی ہے تیری مٹی سے ابھی بوہ وفاتی ہے کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تحجد کی نماز کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تحجد کی نماز کہ رات کو بیریوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے جب کبھی زیادہ میں بیمار ہوتا ہوں شہید خود بخود میرے لیے خواہ کے شفاتی ہے آج شب میں مناسبت تھی ایک نانو مرشوم پیش کروں کہ جا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائی کی تو باپ بیٹی کی سوال جواب کرے شکل سوال کرے محمد اللہ علیہ وسلم 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 کہ دستور ہے مرتا ہے پدر آگے پسر کے دستور ہے مرتا ہے پدر آگے پسر کے پہلے وہ اٹھے تھامنے والے تھے جو گھر کے اب کون اٹھائے گا جنازے کو پدر کے افسوس لہد بھی نہ ملے گی ہم مل کے سر نیزے پہ اور دشت میں تن ہوگا ہمارا خواہ پڑ کے پڑے گی یہ کفن ہوگا ہمارا زینب سے کہا رکھتے کون لاؤ تو پہنے ملو سے شہن شاہ زمن لاؤ تو پہنے موتا بئی اب سر پہ کفن لاؤ تو پہنے کپڑے جو پھٹے ہو وہ بہن لاؤ تو پہنے سر کٹ کے جو تن وادی ایک پرخار میں رہ جائے شاید یہی پوشا تنے زار میں رہ جائے شمشیرے ید اللہ لگائی جو کمر سے سر پیٹ کے زینب نے ردہ پھینٹی سر سے سمجھاتے ہوئے سب کو چلے آجو گھر سے ہر بچوں کی طرف تک تھے حسرت کی نظر سے اس مل میں جدا شہ سے نہ ہوتی تھی سکینہ پھیلائے ہوئے ہاتھوں سے روتی تھی سکینہ شہ کہتے تھے بیوی ہمیں رو کر نہ رولاؤ پھر کیا کرے ہم تمہیں مو آگے تو لاؤ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ میں کیا کروں میدان میں اگر جا کے نہ آؤ ارنید آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیا باہر سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھے علی اصغر فرماتے کہ بزد نہ کرو صد کریں تو پھر شم ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی اصغر میرے ساتھ آج وہیں سو لیں گے بیوی وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے بولوں گی نا اب ویشہ ہے برا اچھا نہ اگر کیجئے جلدہ نے تکرا ارہ مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل اکھ گا ارے کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا اصغر کم ہی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے بہلا لیاں مانے اگر چوک کے روئے شب کا جی مجھے کی کھیے بیچے نہ ہوئے یہ پیار ہو جس پر اسے ہی ہاتھوں سے کھوئے چھوٹے نہ ہو جو سبر کا جادہ ہے سکینہ ماں باپ سے پیار استاذ یادہ ہے سکینہ سمجھا کے چلے آپ سکینہ کو غشایا غلطا کے اُتھا سر سے شہنشاہ کسایا اور ڈیوڑی سے جو نکلا اسگ اللہ کا جایا لہوار سبت سہے کو روتے ہوئے پایا کس عالم تنہائی میں سید کا سفر ہے